بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات علم اور قدر کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہیں تو بعض لوگ اس عقیدہ پر اعتراضات کرتے ہیں اور اس کی نفی کرنے کے لئے کبھی قرآن کریم کی آیات کو پیش کرتے ہیں کبھی احادیث مبارکہ کو پیش کرتے ہیں کبھی اقلی اعتراضات کرتے ہیں اعتراض نمبر ایک قرآن کریم میں ہے سمستوال العرش اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے جوابات جواب نمبر ایک قرآن کریم کی بعض آیات محکمات ہیں جن کا معنی واضح ہے عقل سمجھ سکتی ہے اور بعض آیات متشابہات ہیں کہ جن کا مطلب اور مراد واضح نہیں اور انسانی عقل کی اس کے مفہوم تک رسائی نہیں ہوتی سمستوال العرش انہی آیات متشابہات میں سے ہے اس لئے اس آیت سے یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یہ درست نہیں جواب نمبر دو استوا کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ عرش پر ہیں بلکہ یہاں استوا کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہیں اور استوا کا معنی غالب کرنا یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے صحیح بخاری کتاب التحید بابن وکان ارشہو علی الماہ کے تاتھ حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے یہ معنی نقل کیا ہے ای آرہ علی الارش یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہیں کتاب الاسماء والصفات میں امام بیخی رحمت اللہ علی نقل فرمایا ہے کہ ایک شاعر نے بشر بن مروان بادشاہ کی مدہ اور تعریف میں یہ شعر پڑھا تھا قد استوا بشرن على العراقی من غیر سیفن ودمی محراقی کہ یہ بشر عراق پر غالب آگیا نہ ہی تلوار چلانی پڑی اور نہ ہی خون بہانا پڑا تو یہاں دیکھیں استوا کا معنی عالی یعنی غالب آنا کیا ہے جواب نمبر تین اور اگر اس آیت کا یہی معنی کیا جائے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حقیقتاً اپنے وجود کے ساتھ عرش پر ہے تو اگر اسی معنی کو لیں اور اس کا یہ مطلب کریں کہ اللہ تعالی صرف عرش پر ہے کسی اور جگہ پر نہیں تو پھر اس آیت کا قرآن کریم کی دوسری آیات کے ساتھ ٹکراؤ اور تعرض ہو جائے گا مثلاً سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو پندرہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَنَا تُوَلُّو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہر طرف ہے سورة قاف آیت نمبر سولہ وَنَهُمْ أَقْرَوْ لِهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالی ہر انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے سورة الملک آیت نمبر سولہ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی آسمان میں ہے تو اگر اس معنے پر اسرار کریں گے تو آیات میں ٹکراؤ ہوگا جبکہ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجْرُ فِيهِ اخْتَلَافًا كَسِيرًا سورة النساء آیت نمبر 82 کہ یہ قرآن اللہ پاک کی طرف سے ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں ٹکراؤ اور تارج نہیں لہذا ایسا معنی کریں کہ جسے آیات میں ٹکراؤ نہ ہو تو اگر یہ معنی کریں گے کہ اللہ تعالی صرف عرش پر ہے اور جگہ پہ نہیں تو آیات سے تارج ہو جائے گا اس لئے ہم کہتے ہیں اگر آیت کا یہی معنی کرنا ہے کہ اللہ تعالی عرش پر ہے تو پھر یہ نہ کہیں کہ صرف عرش پر ہے پھر یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالی عرش پر بھی ہیں تو جس طرح دیگر آیات سے اللہ تعالیٰ کا اور جگہ پر ہونا ثابت ہوتا ہے اس آیت سے عرش پر ہونا ثابت ہو جائے گا یہ بھی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی خلاف نہیں کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں تو عرش پر بھی مانتے ہیں تو پھر ہم یہ کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ شارع کے قریب بھی ہیں یہ بھی قرآن کریم میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ لِهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہیں یہ بھی قرآن کریم میں ہے اَعْمِنْ تُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اللہ تعالیٰ ہر طرف ہیں یہ بھی قرآن کریم میں ہے فَإِنَ مَا تَوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہیں یہ بھی قرآن کریم میں ہے سُمْ مَسْتَوَىٰ الْعَرْش تو خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہیں یہ آیت ہمارے خلاف تب ہوگی کہ جب اس آیت کا مفہوم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہی ہیں اور یہ ثابت نہیں ہو رہا اس لئے اس آیت کی وجہ سے آل سنت والجماعت کے عقیدے پر اعتراض کرنا یہ مناسب نہیں